ہیلو پرنڈ سواگت ہمارے جی ایس ایم راکی چنفر تو فرنڈ اگر آپ ایک موالی یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چائر کو بھی یوز کر رہے ہوں گے وہ چانے اورجینل ہو یا پھر نوکل ہو یا پھر برکل سستے سے سستا چائر ہو تو آپ کوئی نہ کوئی چائر کو یوز میں لے رہے ہوں گے تو آپ کے مند میں کبھی آئیڈیا آیا ہو یا پھر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ چائر ہوتا ہے اور جتنے چائر پہ جو ایم پیر ہوتا ہے یا پھر ننڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اب آقا میں اتنا ایم پیر کا چائر ہوتا ہے یا جو چائر پہ ایم پیر دکھا رہا ہے دو ایم پیر تو وہ دو ایم پیر سے کم ہے یا پھر پورا دو ایم پیر ہے تو آج ہم نے چار چائر لیا ہیں جو کہ ہم نے ایک نوکل سستے والا چائر لیا ہے اور اورجینل چارج یوز کیا لیا ہے اور ایک پرانا ریپیر ہوا چائر کو یوز میں لیا ہے تو اس کا ہم ایمپیر چیک کرنے والے ہیں کہ باقم میں جتنا ڈپی پر یا پھر اس کے ایڈپٹر پر لکھا ہوا ہے بولٹیج ایمپیر تو اتنا پروائیٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا ہے وہ سارا ہم ملٹی میٹر کے مادم سے چیک کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کے چارج خراب ہونے کے بعد کوئی دوسرا چارج یوز میں لیتے ہیں تو اس سے چارجنگ کچھ سلو چارج ہوتی ہے تو وہ ہم پورا کلیر کر دیں گے اس ویڈیو میں کہ یہ چائر ہوتا ہے وہ پورا ایمپیر دیتا ہے یا پھر پورا ایمپیر نہ دیتا اس لیے چائر یہ موائل کی چارجنگ ہے وہ سلو چارج ہوتی ہے تو آگے سے اگر آپ کسی سوپ سے چائر پرچیس کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کے پاس ملٹی میٹر بھی ہوگا تو اسے چیک کر آکے بھی آپ چائر کو خرید سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی پروبلم نہیں آنے والی ہے تو یہاں پر میں نے ایک ای آ ڈی کا چائر لیا ہے ایک نوکل سستے سے سستا چائر لیا ہے اور میں نے ایک سو می کا اورجینل چائر یوز میں لے رہا ہوں جو کہ تین ایمپیر کا ہے بارہ بولٹ تین ایمپیر اور یہ سستے سے سستا چائر ہے تو یہ بھی یوز میں لیتے ہیں اور سستا چائر یوز میں لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے اس ویڈیو میں میں سب کو بتانے بلا ہوں تو پھر یہاں پر میں نے ایک ملٹی میٹر کا یوچ کر رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ اچھی طرح سے پڑ جائے گا اس سے میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ ہاں اس کا جو ایمپیر ہے وہ ریل ہے یا پھر فیک ہے تو یہاں پر چیک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمپیر میں آپ کی یہ پن ہے ایمپیر لکھا ہوا ہوگا اس پر پن کو لگانا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیس ایمپیر دکھا رہا ہے بیس ایمپیر تک یہ ملٹی میٹر چیک کر دے گا تو ہم یہاں پر چیک کریں گے بیس ایمپیر پر اس کے بعد یہاں پر اس کو سیٹ کریں گے ایمپیر پر ایمپیر پر ہم بیس ایمپیر تک چیک کرتے ہیں تو بیس ایمپیر پر ہم رکھتے ہیں اسے اوپر نہیں لیں گے اور نہ ہی کم لیں گے تو یہاں پر میں نے ملٹی میٹر کو لیا ہے اور یہاں پر میں نے چار چائر approximately چائر میں لیا ہے اس کو سارے سب کچھ دیکھیں گے اور یہاں پر یہ مfahren چائر میں لیا ہے جہاں تر نیو چائر لیا ہے اور میں جو ڈاٹا کیوئل والا چائر ہے اسے ڈاٹا کیوئل اچھی قوالٹی کا ساتھ کے چائر کا ہی میںوجز میں لوں گا یونکہ وہ بیک نہ ہو کرنٹ نہ کہیں پر بیک کرے تو اس لیے میں نے اور ایک میں نے یہاں پر signature اسی لیا ہے چارجنگ کنیکٹر اسے میں کنیکٹ آسانی سے پناوٹ کر سکتا ہوں اسی لیے میں نے ایک سیسی لیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے کہ سب سے پہلے میں نے ایک نوکل چائر سستے والا چائر جو کی کیفیٹ فون کو اور انڈرار فون اور جیو فون کو چارج کرتا ہے اس کو لیا ہے میں نے یہ سستا چائر آتا ہے میں اس کا پرائز یہاں پر نہیں بولوں گا ہر جگہ دس بی شرپے کا ملے گا اس لیے تو یہاں پر میں سب سے نوکل چائر یوز میں لے رہا ہوں اور اس کے ڈبی پر ایک ایمپیر دکھا رہا ہے ایک ایمپیر لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ایمپیر چیک کرتے ہیں تو پرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں .60 یعنی کی آدھا ایمپیر سے تھوڑا زیادہ ہے یہ اور اس کے ڈبی پر دکھا رہا ہے ایک ایمپیر ہاں یہاں پر اور بھی ہوا ہے بولٹیج یعنی کی یہ کرنٹ بھی تھوڑا کم کر رہا ہے ہر وار لوڈ میں نہیں لے رہا ہے یہ ایک ایمپیر دکھا رہا ہے ڈبی پر بٹ یہاں پر ایک ایمپیر نہیں پروائیٹ کر رہا ہے یہ چائر تو یہ نوکل چائر ہے سستہ والا چائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پر آدھا ایمپیر سے تھوڑا آپ حال تو لے رہا ہے آدھا ایمپیر ہی آپ مان سکتے ہیں کہ ایک ایمپیر نہیں ہے بلکہ اس کا آدھا پوائنٹ فائب ایمپیر یہ نکال رہا ہے آؤٹ پٹ میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈبی پر ایک ایمپیر اور چائر کا ہم چیک کر رہے ہیں تو آدھا ایمپیر کتنا بڑا ڈیفرنس آدھے آدھ کا ڈیفرنس اب یہاں پر ہم چائر کو چیک کریں گے ایک ای آڈی کا چائر ہے جو کی اچھی اچھی برانڈ مانا جاتا ہے اور میں کافی سمیے سے اسے بیچ رہا ہوں ابھی تک کوئی بھی اس میں شکایت نہیں آئی ہے تو اس کا بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا یہ چائر ہے وہ دو ایمپیر پروائیٹ کرتا ہے اور اس کے ڈبی پر بھی دو ایمپیر لکھا ہوا ہے اور اس کا آڈپٹر ہے اس پہ بھی دو ایمپیر لکھا ہوا ہے اور اس کی ڈاٹا کیوئل ہم ساتھ کی ڈاٹا کیوئل یوز میں لے رہے ہیں اور یہ اچھی quality کی ہوتی ہے ڈاٹا کیوئل بھی اس کے ساتھ آتی ہے وہ اچھی quality کی آتی ہے اس کی charging اچھی ہے میں کمپنی کا کوئی پرموٹ نہیں کر رہا ہوں کوئی پرموشن نہیں کر رہا ہوں میں چیک کرنے کے لیے یہاں پر لے رہا ہوں اس ڈاٹا کیوئل کو اور چائر کو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اورجینل ڈاٹا کے بھیل اس کے ساتھ کی آتی ہے اے ڈی وہ ہی ایوز کر رہا ہوں اب اس کے ایمپیر چیک کرتے ہیں جو کی ڈبیپ اور ایڈپٹر پر دو ایمپیر پروائیٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ باقے میں دو ایمپیر ہے ہاں دیکھ سکتے ہیں ٹو فنڈ فائب یعنی کہ یہ پورا دو ایمپیر پروائیٹ کر رہا ہے تو یہ چائر اچھا ہے یہ چائر آپ یوز میں لے سکتے ہیں کہ یہ اور ڈبیپ پر بھی دو ایمپیر دکھا رہا ہے اور یہ چیک کر رہے ملٹی میٹر سے تو دو ایمپیر ہی یہاں پر سو کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو ایمپیر دکھا رہا ہے تو آپ کے فون میں جو ساتھ کا چائر آتا ہے اس کے بعد چائر دوسرا لیتے ہیں بیکار ہونے کے بعد تو وہ سلو چارجنگ ہوتی ہے اس کا قررن یہی ہے کہ وہ چائر کا ڈبیپ پر کچھ ایمپیر دکھا رہا ہے اور وہ نکالتا کچھ ہے یہاں پر ہم نے ایک ریپیر ہوا لیٹ ٹی بی کا چائر یوز میں لیا ہے کیا ریپیر ہوا چائر بھی اتنا ہی ایمپیر لکھا لے گا جتنا اس پر لکھا ہوا ہے اس پر دو ایمپیر لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپیر ہوئے چائر اولڈ چائر بیکھتے ہیں مارکیٹ میں اورجینل کر کے وہ باقم میں اورجینل ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں چیک کر رہا ہوں تو یہاں پر اور اس کا تو بھائی کچھ الگی حساب دکھ رہا ہے اس کا تو ایمپیر ہی نہیں رکھ رہا ہے ہاں یہ چائر بھائی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی پھون میں ایرور یا اوبر والٹیج یا پھر رکھ جاتی ہے چارجنگ وہ یہ والا فائلڈ ہے یہ اس کا جو ایمپیر ہے وہ براور نہیں آرہا جیسے اس پہ لوڈ پڑتا ہے برکل جیرو ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس چائر سے نائنٹی نائن پرسنٹ فون خراب ہونے کا خطرہ رہے گا نائنٹی نائن پرسنٹ یہ چائر صحیح نہیں ہے کلی ٹی بی کا اورجینل چائر ہے بھٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ریپیر ہوا چائر ہے تو یہ اورجینل چائر نہیں ہے اس کے یہ ڈبی ہے وہ وہ ہی اورجینل ہے اس طری کے بھی مارکٹ میں بکھتے ہیں تو فرینڈ اب ہم یہاں پر ایک ایم آئی کا اورجینل چائر کو چیک کرائیں گے جو کہ ایم آئی کا اورجینل چائر ہے موائل کے ساتھ کا چائر ہے اور یہ تین پرکار کا ایمپیر نکالتا ہے جو کی بارہ بولٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پر بارہ بولٹ کے ساتھ یہاں پر پانچ بولٹ کے ساتھ تین ایمپیر ہے نو بولٹ کے ساتھ دو ایمپیئر ہے اور بارہ بولٹ کے ساتھ ڈیڑھ ایمپیئر ہے تو یہاں پر فرش ٹائم اس سے کنیکٹ کریں گے تو یہ پانچ بولٹ تین ایمپیئر لکھانا چاہیے تو یہاں پر ملٹی میٹر سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ساتھ کا چائر ہے وہ باقی میں تین ایمپیئر نکالے گا اس کے ایڈپٹر پر لکھا ہوا ہے پانچ بولٹ تین ایمپیئر تو یہاں پر ہم اورجینل چائر کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فون میں لو چارجگ ہوتی ہے نوکل چائر یا پھر الگ مارکیٹ سے چائر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چائر کو کنیکٹ کر لیا ہے اب اس کا ایمپیئر چیک کریں گے تو یہاں پر ہم پین آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ تین ایمپیئر سے بھی اوپر جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بولٹیج کا تھوڑا ڈپرینس ہو تو یہاں پر پورا تین ایمپیئر یہ پروائیٹ کر رہا ہے جو کہ یہاں پر چائر پر لکھا ہوا ہے وہ ہی ایمپیئر یہ آؤٹ پٹ میں دے رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جو ساتھ کا چائر آتا ہے اور الگ سے جو چائر کھریدتے ہیں اس میں اور اس میں کتنا بڑا ڈپرینس ہے تو یہاں پر جو کمپنی اورجینل چائر پر لکھا ہوا ہوتا ہے اچھا چائر اورجینل نہیں مارکٹ سے آپ کوئی بھی چائر لیتے ہیں تو جو لکھا ہوا ہے وہ ہی آؤٹ پٹ میں دیتا ہے تو یہاں پر میں نے ای آئی ڈی اور ایک ایم آئی کا اورجین چائر ہے اس کو دیا ہے تو یہ دو چائر اچھے ہیں باقی کے یہ چائر صحیح نہیں ہیں آپ کے سامنے میں نے چیک کر کے دکھایا ہے تو فرینڈ آپ آگے سے کئی اورجینل یا چائر خراب ہونے کے بعد چائر کھڑیتے ہیں تو آپ ملٹی میٹر سے اس کے پاس دکاندار کے پاس ملٹی میٹر ہوگا اسے چیک کر کے لے سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی اور آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ یہ چائر باقی میں اچھا کوالٹی کا ہے تو فرینڈ آسا کرتا ہوں تو اس ویڈیو سے آپ کے لئے کچھ سیکھنے کے لئے ملیا ہوگا تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر نیو ہو تو چینل کو سسکراب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا لینا ہے اور ہم ایسے ہی نئے سے نئے ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو فرینڈ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو ویڈیو کے نئے ٹوپک کے ساتھ تھینکی فروازی میں